بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرٹسٹ کون تھا اس کو کس سن کے اندر کس یئر کے اندر جو ہے وہ پینٹ کیا گیا اور اس کی جو کرنٹ لوکیشن ہے یعنی یہ پکچر کس میوزیم میں یا کس کنٹری کے اندر مجود ہے یہ پوچھا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات آپ کو پہنچا دی گئی ہے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی پکچر ہے مونالیزا اس کو ایک اٹالین آرٹسٹ لیونارڈ ڈاوینچی نے 150003 کے اندر پینٹ کیا اور اب یہ پکچر لاؤوور میوزیم کے اندر مجود ہے نیکس پکچر ہے دا سکریم اس کو ایک ناروینجیان آرٹسٹ ایڈورڈ مونچ نے 1893 کے اندر پینٹ کیا اور اب یہ پکچر مونچ میوزیم ناروے کے اندر مجود ہے نیکس پکچر ہے کرییشن آف آدم اس پکچر کو ایک اٹالین آرٹسٹ میچلینجیلو نے 1512 کے اندر پینٹ کیا اور اب یہ پکچر سیسٹین چیپل ویٹیکن سیٹی کے اندر مجود ہیں نیکس پکچر ہے فلاورز سن فلاورز اس کو ایک ڈوج آرٹسٹ وینسنٹ وین گوف نے 1888 کے اندر پینٹ کیا اور اب یہ پکچر نیشنل گیلری لنڈن کے اندر مجود ہے نیکس پکچر ہے سیسی نپ زن پپ یہ پکچر ایک بیلجین آرٹسٹ رینے مارگریٹ نے 1928 29 میں پینٹ کی اور اب یہ پکچر لاؤس اینجلس کاؤنٹی میوزیم آف آرٹ کے اندر مجود ہے فرنز آپ کو بتاتا چلوں کہ سیس نے زن پپ کا مطلب یہ ہے کہ this is not a pipe نیکس آ جائیں جی نیکس پکچر ہے پوپیز ان فیلڈ اس کو پینٹ کرنے والے ایک فرنچ آرٹسٹ کلیڈ مونٹ تھے جنہوں نے اسے 1873 کے اندر پینٹ کیا اور اب یہ پکچر جو ہے وہ ڈی اور سے میوزیم پیریس کے اندر مجود ہیں نیکس پکچر ہے the last super paint کرنے والے آرٹسٹ جو ہیں وہ ایک اٹالین آرٹسٹ تھے اور نام ہیں ان کا لیورنارڈ ڈاوینچی انہوں نے اسے 1495 98 کے اندر ڈیزائن کیا اور اب یہ پکچر سانتا ماریا ڈیل گریزی اٹلی کے اندر مجود ہے نیکس پکچر ہے dog of peace آرٹسٹ جو ہیں وہ سپینش آرٹسٹ ہیں نام ہے پیبلو پیکاسو انہوں نے اسے for 1949 کے اندر اسے ڈیزائن کیا پینٹ کیا نیکس پکچر ہے بالدو مولین دیلا گیلت اور اس کو ایک فرنچ آرٹسٹ اگس رینیو اور نے 1876 یعنی 1876 کے اندر اسے پینٹ کیا اور اب یہ پکچر ڈی آر سے میوزیم پیریس کے اندر موجود ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ